سب سے پہلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سب سے زیادہ پرموشن کس پارٹی نے دیا سب سے زیادہ پولیس کو گاڑیاں کس نے دی اور دنیا کی سب سے بہترین ویوستہ سو نمبر کس نے دی یہ پولیس کے لوگوں سے پوچھنا اور آسان بھرتی کر دی اب یہ آسان بھرتی اس لیے کر دی کیونکہ نوجوان نوکری چاہتا ہے روجگار چاہتا ہے اس لیے یہ ایک نہیں تمہارے جیسے نجانے کتنے ہوں گے ویچارے نوجوان تم تو اپنا دکھ چلاوی رہے ہو یہاں پر تم تو اپنا دکھ چلاوی رہے ہو تمام نوجوانوں کے سپنے مار دیئے بھرتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے نوجوان بول بھی نہیں سکتا کہ ہمیں نوکری چھیئے ان کا بھبست نہیں ختم کیا ہے دیش کی آنے والی پیڑی کا بھی بھبست کیا ہے اور بیچارے بیروشگار رہ گئے بیروشگار باپ بن گئے لیکن نوکری نہیں ملی ان لوگوں کو یہ حالت پیدا کر دی ہے اس لیے پولیس کی بھرتی بھی آسان کی تھی سماج وادیوں نے اور کہا کہ میریٹ لے آؤ دس ماہ بار میں کے نمبر اور دوڑ کے دکھا دو اپنے آپ پولیس میں بھرتی ہو جاؤ گے اور سماج وادیوں نے کر کر دکھایا ہو سکتا ہے میریٹ والے ایک آتھ کھڑے ہو یہاں پر نئے صفائی کوئی میریٹ والا ہے کیا ہاتھ اوپر مت کریے نیچے رکھئے نہیں تو یہ تمہارے خلاف کاروائی کر دیں گے پھر بال ہمیں ہی کرنا پڑے گا اور اس لیے کہا کہ ان کی ٹینشن ختم کرنی تھی ان کی بے بے ٹینشن تھی انہیں دو پر اچھا لکھو تب بھرتی ہوتے تھے فیزیکل ٹیسٹ دو پر اچھا لکھنی پڑتی تھی اور ہم نے کہا کہ بتاؤ پولیس میں بھرتی ہونے کے لئے کیول ڈنڈا پکڑنے کے لئے دو پر اچھا لکھو گے یہ دو پر اچھا لکھی جاری تھی ڈنڈا پکڑنے کے لئے کیول ہم نے کہا کوئی پر اچھا نہیں ہوگی دس میں بار میں کے نمبر اور دوڑ کے دکھا دو اپنے آپ پولیس بھرتی ہو جائے گی سب سے جلدی اور سب سے آسان پولیس بھرتی کی اسی طرح دلی میں سماجوادی لوگ جائیں گے گڑوندن کے لوگ جائیں گے تو وہاں بھی فوج کی چاہیں پیرہ میلٹری کی اسی طرح ہمیں کرنی پڑے انتظام کریں گے اور اگر ٹریننگ دینی ہو بہتر تو ٹریننگ آپ بہتر دے دو اچھی بردی دے دو اچھا کھانے کو دے دو یہ اپنے آپ اچھا کام کریں گے یہ ببستہ کرنا چاہتے سماجوادی لوگ اس لئے یہ پیلی بھید کے ہمارے تمام کسان بھائی نوجوان ساتھیوں آپ سے ہم اسے نویدن کرنے آئے اپیل کرنے آئے ہیں یہ جو گڑوندن تیار ہوا ہے آپ کو سنائی دے گئی ہوگی بوٹ کی آواز بوٹ کی آوازیں پہنچ گئیں پہلے چرنگی کے نہیں پہنچی آپ کے کانوں تاک جیسے کبھی کبھی بارش تیج ہوتی ہے تو کمرے کے اندر سو بھی رہے ہو تو تو آواز سنائی دے جاتی ہے ان کے بونوں کی پہلے چرنگ کے بوٹ کی آواز آپ کے کان تک پہنچ گئی کہ نہیں پہنچ گئی اور کس طریقے سے بوٹ برسا ہے پہلے چرنگ میں بتاؤ اسی طرح برسا ہوگے بوٹ پیلی بھید میں کہ نہیں برسا ہوگے آپ لوگ یہ گڑوندن کو کہہ رہے ہیں مہاں ملاوٹ ہے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کسانوں کا گریبوں کا نوجوانوں کا یہ گریب جو چھوڑ گئے تھے ان کا گڑوندن ہے انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا کہیں یہ مہاں ملاوٹ کا نہیں ہے یہ مہاں پریورتن کا گڑوندن ہے یہ دیش کیوں پریورتن کی راستے پہ لے جانے کا کام کرے گا یہ کہتے ہیں کہ نیا دیش بنائیں گے نیا دیش آپ نے سنا ہوگا کہ پردھان منتری اور بیجے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیا دیش بنائیں گے نیا دیش بھارتی جنتہ پارٹی نہیں بنا سکتی ہے نیا دیش یہ گڑوندن بنائے گا اور نیا دیش تب بنے گا جب یہ گڑوندن نیا پردھان منتری بنانے کا کام کرے گا بیجے پی کے لوگ نیا دیش بنانا چاہتے ہیں ہم مہاگڑوندن کے لوگ نیا پردھان منتری بنانا چاہتے ہیں کیونکہ پرانے پردھان منتری پھیل ہو چکے ہیں اب تو انہیں پتہ لگ گیا ہوگا پہلے چنن کا ریزلٹ بھی اور اس والے چنن میں تو صفایہ ہے بلکل صفایہ کوئی سیٹ نہیں ملنے والی بتاؤ اس چنن میں ہم ماننے صفایہ ہے کہ نہیں صفایہ ہے پیلی بیت والو کہیں یہ بی جے پی کے جو ریجیکٹڈ سلطانپور سے ہیں ان کے چکر میں تو نہیں پڑ جائے گا کوئی آجا منچ والے نہیں بول لیں کوئی منچ پہ تو نہیں چکر میں پڑ جائے گا اب نہیں چکر چلے گا ان کا اس لیے ہم آپ سے نویزن کرنا چاہتی ہیں جائیں گے آپ کو آپ کو دوسرے راستے پہ لے جائیں گے یہ سکھ شہمتر والے جانتے ہوں گے اگر کوئی کھڑا ہوگا یا سکھ شہمتر والا ان کو سمائی جتکور دیا تھا ہم نے ان کو نوکری مل گئی تھی سرکار نے انہیں بھی دھوکہ دیا انہیں پٹھا لیا تھا پچھلے چناؤں میں یہ پچھلے چناؤں میں انہی کے چکر میں فز گئی ہے سکھ شہمتر والے لوگ لیکن اس وقت ساہد لاتھی زیادہ چلی ہے ان کے اوپر اب تو نہیں بدلو گئے تمہاری پہلے بھی مدد کی تھی سکھ شہمتر والوں چودہ چودہ سال نوکری کی ہے کچھ لوگوں نے بیس سال نوکری کی ہے اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں انہیں چھل لیا گیا سب کچھ سماج وادیوں نے دیا تھا جب سماج وادی سرکار آئے گی تو دوبارہ آپ کو وہی سکھ شہمتروں کو سمان دینے کا کام سماج وادی لوگ کریں گے پتہ آپ کیسے الجھائے ہوا ہے آشرا کارکرتہ آنگن وادی روزگار سیوک یوجنا تو دلی کی ہے اور پردیس سرکار پریشان ہوتی ہیں اس لئے یہ دو طرح کی نیتیاں نہیں چلیں گی آنے والے سمیں میں کیونکہ آنگن وادی آشرا کارکرتہ روزگار سیوک اور چوکی دار یہ چوکی دار نام بھی گربڑ ہو گیا کچھ نیا نام دھوننا پڑے گا بھائی آپ کا بتائیے بی جے پی نے ہمارے ایماندار چوکی داروں کا بھی نام گربڑ کروا دیا اتنی ایمانداری اور وفاداری سے رہتے تھے بتاؤ تو میں کہہ چکا ہوں کہ جب چوکی چھینی ہے تو اچھی بوٹوں سے چھیننا لگے کہ ہاں پیلی بیت کے لوگوں نے بوٹ ڈال کر کے کوئی چوکی چھینی ہے یہ کہنے کو تو سب جانگے ہم لوگ اس لئے پیلی بیت کے ہم لوگوں سے بسید نویدن کرنے آئے ہیں یہ نوجوان پرتیاسی ہیں یہ آپ کے بیچ میں رہیں گے کام کریں گے مدد کریں گے اور سکھ دگمے بھی آپ کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے اگر آپ خوشالی چاہتے ہیں وکاس چاہتے ہیں اگر خوشالی چاہتے ہیں وکاس چاہتے ہیں یہ پیلی بھی چھوڑی چھوڑی سڑکوں سے جڑ جائے میں کل گیا تھا بریلی میں نے کہا کہ آپ کا سات بار کے ایم پی بریلی کو اسمارٹ سٹی بنانا چاہتے تھے اسمارٹ سٹی نہیں بنا پائے جام سے فضا دیا شہر اور انہوں نے ایسا سمارٹ بنایا ہے کہ سڑکوں پر بھیسیں گھوم رہی ہیں اب اسمارٹ سٹی اسی کو ماننا پڑے گا بریلی کو جوڑا ہے بہیڑی والے جانتے ہوں گے یہ بیدھائی کی بیٹھیں بہیڑی جانے میں نہ جانے کتنا ٹائم لگتا تھا اور سیدھی سڑک جوڑ دی بہیڑی فورلین بریلی سے بہیڑی فورلین منا دی بریلی سے بنایوں فورلین منا دی بریلی کا بائی باز بھی بنا دیا اور ہمیں موقع مل جاتا تو آپ کا بریلی سے پیلی بیٹھ اور پیلی بیٹھ سے لکھیم پور بھی آپ کو فورلین سڑک سے جوڑ دیتے جوڑ دیتے ہیں ہم لوگ کیونکہ ادھر سیتہ پور سے لکھیم پور تکلک تو فورلین بنا دی تھی آپ کے ددوہ تک بھی بنا دی تھی میں نے ادھکانیوں سے کہا کہ بتاؤ فورس کے بیٹھ سے اگر نکل جائیں گے اور سڑک اچھی بن جائے گی تو لوگ جلدی جا سکیں گے آپ کو بھی موقع مل جائے گا سرچہ کرنے کا اور اپنا جنگل بچانے کا بھی کیونکہ ہم جانتے ہیں جنگل میں یہاں پر سب سے زیادہ اگر کوئی جان جاتی ہے کسان کی کھیت کام کر رہا ہوگا یا کوئی نکل گیا جنگل میں تو پتہ لگا ٹائگر نے اسے کھا لیا ٹائگر نے تھپیڑا مار دیا سب سے زیادہ جان اگر گریب کی کہیں جا رہی ہے تو یہی علاقہ ہے پیلی بید اور لکھین پور جہاں پر ٹائگر آ کر کے جان لے لیتا ہے مدد کرنے کا کام اگر کسی نے شروع کیا تھا اس سمیہ بھی تو سماج بادیوں نے اور سرچت رہے عام لوگ سرچت رہے عام لوگ بتاؤ یہ سرکار ٹائگر کو نہیں روک پا رہی اور چھپن انچ کا سینہ لیے گھوم رہے ہیں ٹائگر کیوں سرچت نہیں کر پا رہے جھنگل کو سرچت ہم نے تو اٹاوہ میں لائن سفاری بنا دی جہاں پر لائن لے آئے کبھی ڈگیت ہوا کرتے تھے اب وہاں پر شیر ہیں اور شیر کے ساتھ ساتھ شیر کے بچے بھی پیدا کر دیئے یہ سماج بادیوں نے اپنی سرکار میں کر کے دکھا دیا اور ایسی بانڈری بنائی ہے کہ شیر بھار نہیں جا سکتا دنیا میں آج چیزیں موجود ہیں پیسہ ہے اس ویباق کے پاس ہزاروں کور روپیہ ہے جتہ چاہیں سرچت کرنے سرکشہ دے دیں ہمارے پیلی بیت کے لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ جنگل ویباق پر سب سے زیادہ پیسہ ہے اور جنگل ویباق کے ادھکاریوں سے پوچھنا جنگل کے لئے سب سے زیادہ کام کسی نے کیا تھا تو سماج وادی لوگوں نے اور سماج وادی سرکار نے کام کر کے دکھایا تھا جہاں جنگل کو بچایا اور ہمارے عام لوگ بھی سرچت رہیں اور اگر گھٹنا ہو جائے تو مدد کرنے کا کام بھی سماج وادی سرکار میں ہو رہا تھا ان کی گریبوں کی سب چھین لیا انہوں نے فلائے اوبر بھی بن گیا اور بھی کام ہوتے سب روک دیا لیپٹوپ بھی بچوں کو بانٹ دیا تھا سماج وادیوں نے انہوں نے کہا کہ ہم بھی دواب کرتے ہیں اپنے لیپٹوپ بانٹنے میں ہم جاتی اور دھرم کے آدھار پر لیپٹوپ دیتے ہیں انہوں نے بھی اپنے سنکل پتر میں لکھا تھا بتاؤ کسی بھی نوجوان کو انہوں نے دیا ہو لیپٹوپ تو بتا دو ہمیں ہم پہ آروپ لگایا سماج وادیوں کو بدنام کیا اور بابا مکہونتی نے کسی کو لیپٹوپ نہیں دیا اور وہ لیپٹوپ دیتے کیسے کیونکہ وہ چلانا ہی خود نہیں جانتے اور بتاؤ سماج وادی ساتھیوں جو سماج وادی سرکار میں لیپٹوپ بٹے ہوں گے وہ ابھی بھی چل لے ہوں گے بتاؤ چل لے کی نہیں چل لے جس محلے جس گاؤں میں پہنچا ہوگا ابھی بھی چل لے ہوگا اور جب بٹن دباتے ہوگے اون کرنے کے لیے نوجوان جانتے ہوں گے تو نیتا جی کے اور ہماری تصویر ہی دیکھتے ہوگے آپ ہم تو بابا جی سے کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تصویر خراب لگ رہی بھی اپنی تصویر لگ والے تھے آپ بھی تو اچھے دیکھتے ہو اس لیے کم سے کم مدد تو کرتے لوگوں کی گریم محلاؤں کو ہم سماج وادی پینشن دینے لگے تھے بنا بھیدواب کے آبادی کے حساب سے دے رہے تھے جو جتنی آبادی کا ہے اس حساب سے دے رہے تھے پینشن لہے وہ پینشن بھی روگ لی اس لیے ہم گریب ماتوں اور بہنوں سے کہنا چاہتے ہیں ہم نے اپنے گھوشنا پت بھی لکھا تھا کہ سماج وادی لوگ آئیں گے تو ان کو دگنی کر دی جائے گی پینشن اب ہم کہنا چاہتے ہیں دلی میں جا رہے ہیں کانگریز تو چھے ہزار کا سپنا دکھا رہی ہے ہم لوگوں نے تو پانس سکھ کر کے دکھایا تھا چاہے وہ بگلانگ ہو چاہے بیدوا پینشن ہو سب کو تین ہزار روپے سے زیادہ دینے کا کام سماج وادی لوگ کریں گے جس طریقے سے سماج وادی پینشن دیتے تھے اپنی ماتوں اور بہنوں کا سمان دینے کام کریں گے اس لئے وکاس کے راستے پہ چلئے یہ نفرت کی طرف لے جا رہے ہیں پیلی بھی سے اچھی سنسکردی کہاں مل سکتی ہے جہاں ہر سماج کے لوگ مل جھل کر کے رہ رہے ہیں جہاں ہمارے سکھ بھائی ہیں جن کے گردوارے ہیں وہی ہمارے مسام بھائیوں کی زام مزدی ہے جہاں ہمارے ہر جاتی کے لوگ مل کر کے رہنا چاہتے ہیں ہمارے سکھ بھائیوں کی طاقت ہے کہ ابھی برٹین کو کہنا پڑا کہ انہیں جلیہ والے باغ میں گلتی کی تھی یہ ہمارے سکھ بھائیوں کی ہی طاقت ہے آپ نے اخبار پڑھا ہوگا ہمارے یہ جانتے ہوں گے رامو بھالیہ جی جانتے ہوں گے بتاؤ برٹین میں کہنا پڑا کی نہیں کہنا پڑا ان کے پردان منتری کو ہاں انہوں نے مانگنا پڑا وہ اس لیے انہوں نے گلتی بانی کیونکہ سکھ سماج کے لوگ محنت کر کر کے نہ کہاول بھارت میں بلکہ دنیا میں پہنچ گئے ہیں اور جہاں بھی ہیں وہ سمان کا جیون جی رہے ہیں اور سنگز کر کر کے اس سماج کے ساتھ برابر سے کھڑے ہو گئے ہیں کوئی دنیا میں اتنا ترقی نہیں کیا ہوگا یہ اس لیے گجرات کے لوگ آپ کو نہیں دیکھ سکتے آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہو آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہو اور آپ ہی کسانوں اس لیے وہ ڈیڑ گناہ اور دو گناہ نہیں دینا چاہتے آئے دو گناہ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ لیے ہم آپ سے بھی سے نبیدن کرنے آئے ہیں پیلی وید کے لوگوں کہاں عدلہ و عدلی کے چکر میں پڑھ رہے ہیں لوگ جنتہ سب سمجھتی ہے کوئی یہاں ریجیکٹ تھا کوئی وہاں ریجیکٹ تھا یہی تو بات تھی بتاؤ اگر آپ نے نئی پیلی وید کے لوگوں نے پسند کیا تو انہیں بلالو انہیں بلالو وہنے ہی لڑنے دو یہاں پر اس کا مطلب پیلی وید کی جنتہ کو نیا پسند ہے کوئی نئی پانٹی پسند ہے تب ہی نیا پردھان منتری بنے گا جب نیا لوگ سبہ میں پہنچ کے جائے گا ماں گڑھوندن کا اسی لئے ہم نے کہا کی اسی لئے میں نے کہا آپ سے کہ نیا کوئی جیتے گا تب ہی نیا بھارت بنے گا تب ہی نیا پردھان منتری بنے گا اور ماں گڑھوندن کے بعد تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے گنہ کیوں پیدا کر دیا آپ نے گنہ کیوں بھو رہے ہو آپ کیا یہی بات تو کہی گئی تھی بتاؤ بتاؤ جو خیمت نہیں دے پا رہے وہ کہہ رہے گی گنہ کیسے کیوں گنہ بھو رہے ہو آپ اور انہی سے سیکر کے ہمارے بابا مکھوندی جی بھی کہہ رہے تھے کہ زیادہ گنہ اب ہوگے تو زیادہ سگر ہو جائے گی اور پھر ہمارے مکھوندی جی کا سامان نگیان تو اتنا اچھا ہے کہ کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ بندر بہت ہیں انہوں نے کہا کہ ہنومان چالیسہ پڑھ تو اپنے آپ بندر چلے جائیں گے بتاؤ یہی کہا تھا کی نہیں کہا تھا اور یہ لوگ جو جاتیاں بتا رہے تھے بھگوانوں کی اس بار بھگوان بھی ان سے ناراج ہے ان کو سبق سکھانے جا رہا ہے بھگوان بھی اس بار ان کو کتنا دھوکہ دوگے آپ دھوکہ آپ پہ دھوکہ دے رہے ہو اس لئے یہ راج جیت میں یہ پریورتن کے موقع بار بار نہیں ملتے ہیں کب ملے گا پریورتن کا موقع یہی موقع ہے اور اس بار چھو گئے تو پانس سال بعد موقع ملے گا آپ کو پانس سال بعد پانس سال کا حساب کتاب مانگئے ان سے کیا ہے تمہارا حساب کتاب کوئی حساب کتاب نہیں دے رہے ہیں اور ہمیں آپ کو الجھا رہے ہیں کبھی پاکستان کو لے کر کے کبھی کوئی معاملہ لے کر کے جس طریقے سے انگریزوں نے بانٹا تھا ہمیں اور آپ کو اور کئی سو ورس راج کرتے رہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بھی ہمیں دھرم اور جہات میں بات کر کے راج کرنا چاہتے ہیں اس لئے یہ سماجی گنائے کا گڑ بندن ہے گریبوں کا ہے کسانوں کا ہے اور یہ وچاروں کا سنگم ہے یہی دیش میں پریورتن لائے گا اور سمیدان کو بچائے گا اور سمیدان سے ملے ہوئے ہمیں عدکاروں کو اور حق کو دلانے کا کام کرے گا وہ تو ہم یہاں کے نینے والے لوگ ہمیں دوسری نظر سے دیکھتے ہیں سم نے مل کر کے آزادی دلائی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی نظر میں بھیدواب ہے کبھی دھرموں کا بھیدواب کبھی جاتیوں کا بھیدواب یہ نفرت کی جو دیوال بنی ہے اس شنو میں یہ نفرت کی دیوال کو گرانے کا کام یہ ماں گھڑ بندن کرے گا اس لئے ہم آپ سے ویسے نفیدن کرنا چاہتے ہیں یہ گرمی میں چھناو کرا رہے ہیں لوگ یہ چھناو ایک مہینہ پہلے بھی ہو سکتا تھا یہ ایک مہینہ پہلے بھی چھناو ہو سکتا تھا یہاں پر لیکن پردان منتری مکہ منتری سلانس کا سلانس کر رہے تھے ادھگارڈن کا ادھگارڈن کر رہے تھے رنگ بدل لے تھے نام بدل لے تھے اس لئے ایک مہینہ لیٹ چھناو کرایا ہے ادھگر پیلی بید کے لوگوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کسان بھائیوں سے کہ جہاں دھوکہ دیا انہوں نے نوجوانوں کو روجگار کی چوری کی وہیں جو گرمیوں میں ہمیں اور آپ کو تکلیف دے رہے ہیں اس کی بھی سجا دینے کا کام ان کو کرنا کہ بتائیے سجا ایک مہینے پہلے جو چھنا ہو سکتا تھا ایک مہینے آگے بڑھا دیا انہوں نے یہ لئے آپ سب کو بسیس نبیدن کرتا ہوا اپیل کرتا ہوا اس بھروسے کے ساتھ کہ جب مدان ہوگا تو ہمارے ہیمراجی اعتحاسک بوٹوں سے جیت کر کے جائیں گے اس لئے جہاں سماجوادی پارٹی مدد کر رہی ہے بھائی بہجن سماج پارٹی کے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آر ایل ڈی بھی کھڑی ہے پوری کی پوری اور پہلے ہی شرنڈ میں آپ کے سب نیتا جیت رہے ہیں کہ نہیں جیت رہے ہیں آر ایل ڈی والے بتا ہوا آپ آپ جان گئے ہوں گے آر ایل ڈی والا بھی جیت رہے ہیں صاحب ہینڈ بمبالے بھی سب جیت گئے اور جتنا بوٹ پڑا ہے اس سے بوخلا گئے ہیں اس لئے اپنے ہمہم راجی سے کہیں گے کہ چناؤں کے بعد اصلی پھٹیچر پتا لگے گا کون ہے پھٹیچر ابھی ان کے چکر پہ فسیے وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم الگ جائیں ان سے کیونکہ انہوں نے ہمارے لئے بھی کچھ کہا نیتا جی کے لئے بھی کچھ کہا اور ہم تو کہیں گے ان سے کہ جس طریقے سے دھوکہ دینے کا کام کر رہے ہیں آپ اس کا حساب کتاب سب جنتہ دے گی ہم سب کچھ جنتہ پہ چھوڑ رہے ہیں اگر کسان کا بھلا کیا ہو انہوں نے نوجوان کی نوکری نہ چھوڑی کی ہو وے پانیوں کی چھوڑی نہ کی ہو آمدنی میں خاد میں نہ چھوڑی کی ہو سوچالے بنا دیئے بنا پانی کے بجلی کی مہنگی کر دی اور جس طریقے سے نفرت فیلائیے بی جے پی کے لوگوں نے کتنے دن جیل میں رہے تھے یہ جب نفرت فیلائی تھی کتنے دن جیل میں رہے تھے ایٹا جیل میں ایٹا جیل میں بھی ہو آئے ہیں یہ پتہ ہوگا آپ کو ایٹا جیل میں رہے تھے تو روتے تھے شاید یہی گڑوندن تھا جس نے جیل کی ہوا کھلوائی تھی یہی اور اس بار بوٹ نہیں ملے گا جب خالی ڈبا رہے گا بوٹ کا تب کہاں جاؤ گے اس لئے باپس انہیں دلی بھیج دو انہیں لوگ سباک میں اعتحاد سے ایک بوٹ دے کر کے بھیج دو یہی نویدن کرنے آیا اس امید بھروسے کے ساتھ کہ خوشالی کے ساتھ آپ رہیں گے پیار محبت کے ساتھ رہیں گے جو نفرت مٹانا چاہتے ہیں جو سماج ایک نئے دلانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ نوجوان کھڑے ہوں گے نیا دیش نیا بھارت تب ہی بن سکتا ہے جب دیش میں نیا پردھان منتری ہو نئی سوچکا ہو نئی ترقی کے راستے پہ لے جانے والا ہو ہمیں بھروسہ ہے کہ آپ سائیکل کی مدد کریں گے ایک ایک بوٹ سائیکل پہ ڈال کر کے اعتحاد سکھ بوٹوں سے جتانے کام کریں گے بہت بہت دھنیواد بہت بہت بدائی دور سے ہی دیکھ گئے ہو تم قادری صاحب ہو بہت دھنیواد